اللہ اکبر اللہ اللہ کی اتنی عمر کا ہے اور عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا اللہ مسنہ جانور وہ زبا کرو جو دوندہ ہو جس کے دو دان ٹوٹ چکے ہو اگر دوندہ نہیں مل سکتا تو آپ پھیڑ مذکر ہے یا معنص ہے جزع بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے اوٹ پانچ سال کا جزع ہوگا دو سال کی گائے ہے جزع ہوگی میں اکمل اس سنہ پھیڑ مذکر ہو یا معنص اگر ایک سال کا ہو گیا ہے جزع ہے کیا جا سکتا جب دوندہ نہیں مر رہا اور بعض نے کیا کہا مل بھی جائے پھر بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن افضلیت پھر بھی دوندہ ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس طرح دوندہ جانور زبا کیا جا سکتا ہے اس طرح جزعہ بھی کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا اس جانور میں کوئی عیب نہ ہو عیب کے بارے میں چار عیب بیان کیے ہیں ایسا کانہ جانور جس کا کانہ پن ظاہر ہو تو جو نبینہ ہو ملولہ جائز نہیں ہے ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہے جو کھڑی نہیں ہو سکتی یا جس کو چلائیں دائیں طرف وہ چلے بائیں طرف وہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ بیٹھ کے پلس رات گزرنی ہے وہ پلس رات کو آگے گزرنی کے بجائے پیچھے کو چل پڑی تو کیا بنے گا یہ کلک بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح اس لیے اس طرح کی بات بیان کرنی پڑتی ہے حدیث وہ پیش کیا کریں جو صحیح ہو ایسا جانور جس کا دماغ ہی نہیں ہے جس کو چلائیں دائیں اور چلے بائیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایسا جانور اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی باتیں سمجھائی ہمیں بھی ان چار باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے جانور خسی کیا ہوا بھی کیا جا سکتا ہے زبا اور جو خسی نہ کیا گیا ہو دونوں قسم کے قربانی جائز جانور زبا مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے جب ایک عورت نے بکری کو زبا کیا آپ نے فرمایا اس کو کھالو آج عورت زبا کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے کہاں لکھا جی عورت ہے نا اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود زبا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور زبا کی عدا بھی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کا دو طریقے بیان کی ہے زبا کرنا نہر کرنا جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے چار چیزیں کاٹی جائے حلقوم کو کاٹا جائے جہاں سے سانس انسان کا دیکھتے جس کو سانس کی نالی کہتے ہیں دوسری وہ وین جس کے ساتھ جانور کھانا پینے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو موٹی گلینڈز دائیں بائے رکھی ہیں جانور کے بلکہ انسانوں کی بھی ہیں جو حلقوم سانس کی نالی اور مری کھانے پینے کی نالی اس کے دائیں بائے ہوتی ہیں یہ چار چیزیں کٹ جائیں تو زبا ہو جاتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کہ شری شلائی جائے لیکن عدب یہ ہے شری نہیں کہ اس کو لٹا دیا ہے شری رکھی ہوئی ہے تو اس وقت اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اس وقت کہہ در رسالہ ہونا نہیں پہلے تیاری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک جانور زبا ہو رہا ہے تو باقی اس کے سامنے نہیں ہونے چاہئے ہیں ایک جانور کو لٹایا ہوا ہے ایک شخص نے اور شری تیز کر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے جانور کو لٹانے سے پہلے تو نے شری تیز کیوں نہیں کی اب تیز کر رہے ہو تو اسے دو موتیں دینا چاہتے ہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتے تھے ایک آدمی شری تیز کر رہا تو اساعت اس کو لٹایا ہوا تو نے نکالا کڑا اور ایک لگایا فرمایا موت دینی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے دے دو اس لیے اپنی تیاری کرو چھری اچھی طرح تیز ہو اور چھری پھیرنے کے بعد بسم اللہ علیہ اللہ اکبر کہہ کے جب خون نکل گیا ہے اس کا تو اس کو چھوڑ دو ہوتا کیا ہے چھے شے بندی اوپر بیٹھے رہتے ہیں ظلم ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ قربان کیے تری سٹھ اونٹوں کو خود نہر کیا گائے مذکر ماننس پھیڑ بکری مذکر ماننس اس کو لٹا کے زبا کرتے ہیں اور اونٹ کا زبا کرنے کا طریقہ کیا اس کو نہر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑا کرو مذکر ماننس ہو اگلی پائیں ٹانگ کو باندھو اور اس کے سینے میں کوئی تیز دھار چیز لگاؤ یہ اس کا نہر ہے جب وہ گر جائے گا گوش تو بنا نہیں ہوتا ہے ایک شخص نے اونٹ کو بٹھایا ہوا اور زبا کر رہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا فرمایا اس کو کھڑا کرو اور اس کی بائیں ٹانگ باندھو تریشٹ کو آپ نے خود نہر کیا باقی علی رضی اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ آپ مکمل کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین